وہ کہتے ہیں کہ خودی کی تکمیل کر کے دیکھیں جو کہہ رہے ہیں خدا کہاں ہے یہ خودی ہی تو پردہ ہے بندہ و خداوں میں جب تک خودی نہ جائے بندہ خدا نہیں ہوتا وہ ابھیمان وہ اہنکار وہ تمہاری اہنکار کے ساتھ جڑی ہوئی سبھی واسنائیں سبھی وکار سبھی ویواد سبھی ویچار دھارائیں جب تک وہ چلی نہیں جاتی ہیں جب تک وہ بیچ میں سے ہٹ نہیں جاتی ہیں جو دیوار بن کے کھڑے ہیں تمہارے اور تمہارے پرماتنہ کے بیچ میں تب تک دکھائی کچھ نہیں دیتا تب تک تمہارا ملاب نہیں ہوتا تب تک وہ اترتا نہیں وہ آنند نہیں اترتا تب تک اور وہ وہ بڑا ہی آسان ہے وہ بڑا ہی آسان ہے تو حسن کی نظر کو سمجھتا ہے بے پناہ ابھی گایا نا عشق کرو عشق کرو جناب توصیف اختر صاحب نے پہلے بھی گایا تھا اب بھی گایا ہے عشق کرو عشق کرو عشق ہے نہیں جگت میں پرم کہاں ہے پرم تو کھو گیا عشق کے نام پر دھوکہ دھڑی ہے عشق کے نام پر چھلا جا رہا ہے عشق کے نام پر انسان انسان کا ویری بنا ہوا ہے عشق کے نام پر تم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہو ایسا ہو رہا ہے ایسا روز ہو رہا ہے لوگ آتے ہیں کس سے سنتا ہوں میں سنسار کو دیکھتا ہوں کہاں ہے پرم کھو گیا پرم عشق ہی تو نہیں رہا تب ہی تو جھگڑے ہیں سارے یہ سارے جھگڑے کیوں ہیں سنسار میں ویکتی ویکتی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے پتی پتنی کا جھگڑا ہے باپ بیٹے کا جھگڑا ہے بیوی اور انسان اور پریوار اور بھائی بھائی سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں ویکتی ویکتی آپس میں جھگڑ رہا ہے مقدمیں چل رہے ہیں کوٹس میں کچاریوں میں تھانوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دھرم دوسرے دھرم کے ساتھ ید کر رہا ہے ید چھڑا ہوا ہے یہ صرف مہا بھارت میں ہی مہا سنگرام نہیں تھا کرکشیتر کا کرکشیتر کا سنگرام گھر گھر میں ہو رہا ہے جگہ جگہ ہو رہا ہے ہر جگہ سنگرام چھڑا ہوا ہے وہ کیا ہے کس لیے ہے وہ سنگرام کس لیے یہ سب لڑائیاں ہیں یہ جھگڑے ہیں یہ نفرت ہے یہ آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ میں جل رہا ہے ہر انسان وہ کس لیے ہے کہا نا توصیف صاحب نے کہ آگ لگی میں آگ لگاتا ہوں تو بھجانے آتا ہے اور ستگرو وہی آگ بھجانے آتا ہے اسی آگ کو بھجاتا ہے تم لگاتے رہو آگ یہ آگ اسی لیے لگائی گئی ہے یہ لگتی ہے کہ انسان نفرت سے بھرا ہے روسرے کے ساتھ نفرت کرتا ہے عشق نہیں ہے عشق کے گیت ہیں عشق کے گانے ہیں عشق کی نظمیں ہیں عشق کے افسانیں ہیں عشق نہیں ہے اور جس دن تمہیں عشق ہوتا ہے اس دن تم جانتے ہو کیا ہوا پریم کیوں نہیں پریم کیوں کھو گیا کیونکہ پریم میں دینا پڑتا ہے پریم میں سب کھونا پڑتا ہے پریم میں مٹنا پڑتا ہے پریم میں سب دے دینا پڑتا ہے جو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے وہ ہی پریم کر سکتا ہے وہ ہی عشق کر سکتا ہے تم درتے ہو تم کنجوس ہو تم دیتے نہیں ہو تم نے مٹھی بند کر رکھی ہے تیوری کھولتے نہیں ہو اس لیے کیسے ہو جو گھر بارے آپنا چلے ہمارے ساتھ جو سب کچھ تباہ کرنے کو اپنا تیار ہے وہ ہی ہمارا ساتھی ہو سکتا ہے وہ ہی ہمارے ساتھ جا سکتا ہے سمال کے بیٹھے رہو گئے اور یاد رکھنا جو سب کچھ دینے کو تیار ہے اس کو پرماتما دونوں ہاتھوں سے دیتا ہے تمہارے میں ہمت نہیں ہے دینے کی لٹانے کی تمہارے میں جذبہ نہیں ہے وہ سہاس نہیں تم کرتے تم سوچتے ہو میں نے دے دیا دو اٹھنیاں میرے جیب میں ہیں وہ بھی دے دیں تو میں تو لٹ جاؤں گا میرے پاس تو رہے گا کچھ نہیں اور ست گروہ تم سے کہتا ہے ادھر تم نے دیا ادھر سے تم بھر دیے جاتے ہو یہ بات میں نے کئی بار دوہرائی ہے کہ اگر تم جتنا تم دباؤگے جتنا تم سنبھالوگے اتنا ہی کھو جائے گا یہ نیم ہے جگت کا یہ سنسار کا اٹل نیم ہے اس جہاں کا جس جہاں میں تم سانس لے رہے ہو اپنا کام کر رہے ہو اس جہاں کا یہ سب سے بڑا نیم ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا نہ میں نہ کوئی اور اور وہ نیم یہی ہے کہ جتنا تم مٹھی کو بند کرتے ہو اتنی مٹھی خالی رہے گی اور جتنا تم مٹھی کو کھولتے جاؤگے اتنا ہی بھرتے جاؤگے سارا آکاش تمہاری مٹھی میں آ جائے گا عشق کرو کتنی بھی دعائی دیں انسان بچتا ہے عشق سے دینا جو پڑتا ہے لٹانا جو پڑتا ہے تم لینے کی خواہش کرتے ہو عورت مرد سے مانگ رہی ہے مرد عورت سے مانگ رہا چاہے وہ مانگ باہر نہ ہو چاہے وہ مو سے نہ کہی جائے یا ویچاروں سے وقت نہ کی جائے پھر بھی وہ تمہارا انترتم جانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تمہاری مانگ ہے تم بھیتر سے کچھ لینا چاہتے ہو پانا چاہتے ہو دوسرے سے اور ویسے ہی ویسے ہی جو مرد ہے وہ کچھ عورت سے مانگ رہا ہے عورت مرد سے مانگ رہی ہے بیٹا باپ سے بانگ رہا ہے باپ بیٹی سے مانگ رہا ہے وہ مانگ تمہارے بھیتر ہے تمہارے سب کانشیس مائنڈ میں ہے تمہاری انتر چیتنا میں ہے تمہیں پتہ نہیں اس کا تم کہتے ہو مہارا جی میں تو نسوار ستیوا کر رہا ہوں گروہ کی بھی تم سیوا کرتے ہو ایک پل کے لیے بھی تم پاؤں دباتے ہو گروہ کے اگر آ کر کے یہ شریرک پاؤں جو کہ گروہ نہیں ہے لیکن تم اس کو یہ سمجھ کے کہ گروہ ہے یہ تم پاؤں دباتے ہو تو وہ بھی سوار سدھ کرنے کے لیے میں تم سے صاف کہہ دیتا ہوں مجھے پتہ ہے سوار سدھی کے لیے پرماتمہ کو بھی یاد کیا تو پرماتمہ کے لیے نہیں اپنے لیے اس کو بھی یاد کرتے ہو خدا کو اپنے کو اپنے بنانے والے پروردگار کو یاد کرتے ہو تو کس کے لیے کرتے ہو اپنے لیے یہ نہیں کہ کبھی تم نے اس کے لیے یاد کیا ہو اس کو ایسا عشق چاہیے اس کے لیے دوسرے کے لیے سب قربان سب قربان تیرے اوپر سب قربان کہاں گئی وہ قربانی کہاں کھو گئی وہ قربانی اسی قربانی کے ابحاب میں تم بھی فقیر ہو گئے فقیری تو ہے کیا ہے سب کھو دیا اسی کے اسی کے ایس میں پانے کے لیے پانا ہے پانا ہے لینا ہے لینا ہے بند کرنا ہے بند کرنا ہے اسی دوڑ میں تم نے سب کھو دیا جو مل سکتا تھا وہ سب کھو دیا تم امیروں کے امیر بن سکتے تھے تم دوڑت مندوں کے دوڑت مند بن سکتے تھے تم سمردی سمپنتہ کے مالک ہو سکتے تھے لیکن تم نے اپنے ہی وجہ سے اپنے ہی کارن سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہی لٹا دیا یہ کیا کیا یہ کیا کیا میں نے دیکھا ہے پرماتما اترتا ہے تو وہ جھانکتا ہے تمہارے جھروکوں سے وہ تمہارے آنگنوں میں بھی آتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو وہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے لیکن دو جگہ سے وہ بچتا ہے دو جگہ سے پرماتما بھاگ جاتا ہے بچ جاتا ہے وہاں اس کا شیرواد نہیں ملتا وہ دو جگہیں کونسی ہیں ایک تو کنجوس کا گھر جو کنجوسی کرتا ہے جس نے اپنی تیوری کو دو دو تالے لگا رکھے ہیں کس کو سنبھالنا ہے جس نے مٹھیاں بند کر رکھی ہیں جس کی جیب کبھی نہیں کھلتی ہے اس کے گھر سے اس کے آنگن سے پرماتما کنی کٹ جاتا ہے پرماتما چلا جاتا ہے کتنی کتنی بھی پکار کرتے رہو رحمت کی اور اس کے کرم کی وہ نہیں رحمت ڈالتا وہ نہیں کرم ڈالتا اور دوسرا جو اہنکاری ہے جو ابھیمانی ہے جو انسان اپنی خداری سے بھرا ہوا ہے جو انسان اہنکاری ہے اہنکاری ویکتی کرتا پرک سمجھتا اپنے آپ کو کرنے والا سمجھتا تو کون سب میں ہوں وہ نکار دیتا ہے وہ خدا کو بھی نکار دیتا ہے پرماتما کو بھی نکار دیتا بس وہی وہ ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے سامنے اور اسی ایک اہنکار کے قارن سب سب پیچھے چلے آتے ہیں کام بھی کروز بھی لوب بھی موہ بھی تم نے ایک قطعہ کیا تو سب اپنے آپ چلے جاتے ہیں تم نے اہنکار سے چھٹی پائی تو سب چلے جاتے ہیں تمہیں حیرانی ہوگی تم نے اہنکار کو چھوڑا تو تمہارا من شانت ہو گیا آرام سے بیٹھ گیا تم کہتے ہو ہمارا جی ہم دھیان کرتے ہیں مرا دھیان نہیں لگتا تم ایک ہی کام اگر کرو اہنکار کا تیاک کر دو تو من کہیں بھی نہیں جائے گا تو من رک جائے گا تو من ٹک جائے گا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا کام تمہ دیتا ہوں اگر وہ کام کر لو تو بھی تمہارا من ٹک جائے گا من اشانتی سے بچ جائے گا تم شان تابستہ کو پرابت ہو جاؤ گے تم دکھوں سے دور جانے لگو گے تم روگوں سے چھٹکارہ پالو گے ایک اور اگر یہ نہ کر سکو تو وہ یہ ہے کہ جو ورطمان کا پریزنٹ مومنٹ اویرنیس اب اس سمیں ورطمان کے کھن میں here and now اب ہی اس میں آجاؤ باہر جاتے ہو من باہر چلا گیا ہے جو ہی پتہ لگے من باہر چلا گیا من کو لے آؤ ورطمان میں لے آؤ ورطمان سمیں کے باہر ہے دیکھو میں تمہیں بتایا پہلے بھی کہ سب دکھ سمیں میں ہے ساری ہافلہ تونی سمیں میں ہے ساری دھوکھا دھڑی سارے پاپ اور سارے ککرم تمہارے سارے اپدرب تمہارے کہاں ہیں کہاں ہیں وہ یا تو بھوت میں ہے یا بھوش میں ہے ورطمان میں کچھ نہیں ہے ورطمان میں کچھ بھی نہیں ہے present moment میں یہ سب کھو جاتے ہیں ورطمان میں بھوت بھی چلا جاتا وش بھی چلا جاتا ہے اور تم سمیں کے پار ہو گئے یہ سب سمیں میں ہیں سمیں ہے تو تمہارا من ہے سمیں ہے تو تمہاری شرارتیں ہیں سمیں ہے تو تمہارے اپدرب ہیں سمیں ہے تو لوب ہے کرود ہے موہ ہے یہ سب سمیں میں ہے ابھیمان اہنکار یہ جو ہے یہ کہاں ہے یہ سمیں میں ہے اور سمیں کہاں ہے بوت میں بھوش میں ہے ورطمان میں کوئی سمیں نہیں ہے ورطمان میں ٹھہرتے ہی تم سمیں تی تبستہ کو پا جاتے ہو اور جس کو الک اگم انام کہاں ہے وہ سمیں کے باہر ہے اور سمیں کے باہر ہونے کا ایک سیدھا سیدھا مارک ہے کہ تم ورطمان میں ٹک جاؤ ورطمان کے چھوٹے سکشن میں ٹھہر جاؤ تو تمہارا اہنکار بھی گیا تو تمہارے سارے پاپ بھی دھل گئے سب دکھ چلے گئے اور ایک اور مزے کی بات ہوتی ہے کہ تمہارے بھی ساری گرنتیاں ایسے سراب چھوڑنے لگتی ہیں جس سے تمہاری جیون کی پشتی ہونے لگتی ہے روگ جانے لگتے ہیں ایسے ہارمون اندر سکریٹ ہوتے ہیں ایسے انڈو کرائن گلین ساری کرنے لگتے ہیں انڈورفن سے تم بھر جاتے ہو یہ کر کے دیکھ لینا اور وہ انڈورفن جو تمہاری چنتہ کا مول سے ناش کر دیتے ہیں لوگوں کو تروہت کر دیتے ہیں کیول ایک کام کرنے سے ورطمان میں ٹک جاؤ میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ اگر تم مداس ہو اگر کوئی چنتہ تمہیں گھیر لیتی ہے پرشانی گھیر لیتی ہے وہ تو گھیرے گی جو بھی اس انسار میں ہے اس کو سب یہ گھیرتا رہے گا تم گھیرے رہو گے ان چکروں سے یہ چکر جان نہیں سکتے تو ایسی عوستہ میں کیا کیا جائے جب تم سب کرو اور دیکھو پھر تم مارے دیون میں چمت کار کیسے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم کیول سیدھے بیٹھ جاؤ کچھ نہیں کرنا کیول جہاں بھی ہو تم اپنے ریڈ کی ہڈی کو سیدھا کر لو اور سیدھے ایک پوستر میں بیٹھ جاؤ اور دوسرے قدم پر اپنے شواس کو ستھر کرو یہ جو سانس چل رہی ہے بائیں سے دہنے دہنے سے بائیں یہ دونوں ناسترل سے جو بہتی ہوئی سانس ہے اس کو بائیں سے لے دہنے چھوڑو دہنے سے چھوڑو اس کو سم کرو یہ یہ مدرہ یہ مدرہ عوم کی مدرہ تم نے بنا جانی تو تم نے بائیں سے شواس لیا اور دہنی طرف چھوڑ دیا دہنے سے شواس لیا تو دہنی طرف چھوڑ دیا 22 شواس لیا تو دہنی طرف چھوڑ دیا ایک دو منٹ میں یہ آلٹرنیٹ نیزل بریدنگ آلٹرنیٹ نیزل بریدنگ یہ ایک ناسکہ سے شواس لے کے دوسری سے چھوڑا دوسری سے لے کر کے پہلی سے چھوڑا بائیں سے شروع کیا بائیں پہ سمابت کیا بائیں ناسکہ سے شروع کر کے یہ اگر تم دو منٹ کر لو اسی طرح سے ریڈ کی ہڈی کو سیدھا کر کے بیٹھ کر کے اپنے شواس کو سم کر لو تم سیدھے بیٹھ گئے تم نے شواس کو سم کر لیا تو کیا ہوا تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا تمہاری چنتہ کہاں چلی گئی تمہارا فکر کہاں چلا گیا تمہاری سمسیائیں کہاں کافور ہو گئیں اس چھوٹے سے ابھیات سے کیا ہوتا ہے یہ سائنس دانوں نے یہ وجیانکوں نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کی ہم نے تو اس کو دس ہزار سال پہلے کہا تھا لوگوں نے اب اس کے اوپر ریسرچ شروع کی ہے اور اس ریسرچ سے یہ پایا گیا کہ جب تم ایسے بیٹھتے ہو یہ دو باتیں کر کے تو تمہارے سارے گلینڈز بھی ترکے تمہارے سارے اویو ایک پوشٹک پدارت چھوڑنے لگتے ہیں صحت مند صحت یافتہ وہ سراب تمہارے اندر پھیلنے لگتے ہیں تمہاری نسوں میں دوڑنے لگتے ہیں اور بھی تر ایک شکتی کا سنچار ہوتا ہے ایک ایسی شکتی کہ تمہیں نئی شکتی مل جاتی ہے نئی ارجہ مل جاتی ہے تم کتنے بھی تھکے ہوئے ہو کتنے بھی چنتت ہو تم بھر جاتے ہو اللہ سے تم بھر جاتے ہو ایک بہت بڑے بہت بڑے خوشی سے بہت بڑی خوشی سے اور ایسے مسکرہت چھا جاتی ہے غموں کے بیچ میں تمہارے بھیتر مسکرہت آ جائے گی تم خوشی سے بھر جاؤ گے تم پرسنتہ سے چہکنے لگو گے ہو سکتا تم اٹھ کے ڈانس کرنے لگو تم کو گیت گانے لگو اتنی چھوٹی سی بات کرنے سے اس کو ابھی سے پریوک کر لینا چنتہ اور دکھ تمہارے آس پاس کہیں پھٹکے گا نہیں کیونکہ اس سے اس سے اور بھی ہوتا ہے تمہارا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے یہ جو ایمیون سسٹم ہے تمہارا جس سے شکتیاں ملتی ہیں جس سے یہ روگوں کا ناش ہوتا ہے جس سے تمہارا کھانا پچھتا ہے جس سے تمہارے شکتی ملتی ہے جس سے تمہارے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں جس سے تمہارا سارا بھیتر کا رسپیریٹری سسٹم اور دوسری سسٹم کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ سوسط ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایمیون سسٹم تمہارا سٹرونگ ہو گیا اس میں شکتی آگئی اس میں بل آگیا شکتی ہین سے شکتی ہین ویکتی میں بھی بل آ جاتا ہے صرف اس کام کے کرنے سے اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ایسے سیدھا بیٹھ کے ترنت اپنے ستگرو سے جڑ جایا کرو ستگرو میں نے بہت بار بتا دیا ہے کون ہے ستگرو تمہارا تم جانتے ہو جس کو تم نے اپنا سروسو مانا ہے جس کو تم نے اسی خدا کی شکل مانا ہے جس کے لیے تم نے یہ کہا ہے کہ شکلِ بشر میں نورِ خدا آپ ہی تو ہیں اس کی حقیقتوں کو پتا آپ ہی تو ہیں میرے پیرو میرے پیرو مرشد میرے مالک میرے گروور وہ حقیقی منزل آپ ہی تو ہیں شکلِ بشر میں نورِ خدا آپ ہی تو ہیں کیا کیا کہوں اصل میں خدا آپ ہی تو ہیں جس کے بارے میں یہ تمہارے بھیتر یہ بھاب نہ اٹھے جس کے بارے میں یہ وچار اٹھے چاہے وہ پتھر کا ٹکڑا ہے چاہے وہ دیوار ہے چاہے کوئی جیونت کوئی جیو ہے جس کے بارے میں یہ اٹھے اسی کو اپنا سورست مان لینا اس پوسچر میں بیٹھے ہوئے اس کا دھیان کرنا ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کی طرف اپنی توجہ لے جانا اپنا دھیان لے جانا اور چمتکار ہوگا تمہارے جیون میں تمہاری ساری چنتائیں کفور ہو جائیں گی تمہارے کشٹوں کا ناش ہو جائے گا مول سے ناش ہو جائے گا اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے آپے کے بھیتر جھانکا کرو اپنے اندر جھانکا کرو اپنے شواس پہ دیکھتے 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 بھیتر چلے گئے بھیتر تمہارا نجس سروپ ہے بھیتر تمہاری وہ آتما کا پرجولت سروپ ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کے ساتھ جڑتے ہی ایک نئی شکتی کا سنچار ہوگا اور چنتاؤں کی سماپتی ہوگی اور دکھوں کا نوارن ہوگا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو باہر نکلا کرو اپنے گھر سے اپنے کمرے سے اپنے ستھان سے اٹھایا کرو اٹھ کر کے جذر جنگل ہے جذر پرکرتی اپنے پوری آبھا بکھیری ہوئے ہیں جذر پرکرتی اپنا پورا وہ پھیلائے ہوئے ہیں نور اس طرف چلے جاؤ اس میں کھو جاؤ اس میں کھو جاؤ اور گہرے لمبے شواس بھرو گہرا شواس بیتر لے جاؤ لمبا شواس باہر چھوڑو اور یہ کلپ نہ کرو یہ سنکلپ کرو کہ گہرا شواس جو باہر جا رہا ہے اس سے ساری میری یاطنائیں سارے میرے دکھ ساری میری چنتائیں باہر جا رہی ہیں سارے میرے روک باہر جا رہے ہیں اور جو بیتر جا رہی ہے اس سانس جس کو مگہرے سے بیتر بھر رہا ہوں اس کے ساتھ سارا ساری صحت ساری سارا سواست سے میرے بیتر جا رہا ہے سارا سکھ میرے بیتر بھر رہا ہے سارا آنند میرے بیتر بھر رہا ہے پرماتمہ کا نور سارا بھی تر جا رہا ہے یہ سنکلپ کرتے جاؤ اور پرکرتی میں گھومتے جاؤ وہاں پرکرتی کی اوٹ میں پرکرتی کی چھایا میں پرکرتی کی گود میں چلے جاؤ میں بتا دوں پرکرتی کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتی نہ سکھ دیتی ہے نہ دکھ دیتی ہے جیسا تم ہو ویسا تمہیں مل جاتا ہے وہ نیوٹرل ہے پرکرتی صدا سے نیوٹرل ہے صدا سے پرکرتی یہ جو قدرت ہے یہ قدرت کے نظارے ہیں یہ جو اکاش ہے دھرتی ہے یہ جو سارا جہاں ہے یہ سارے کا سارا نیوٹرل ہے یہ تٹست ہے یہ نہ تمہاری فیور میں ہے نہ تمہارا دشمن ہے نہ تمہارے ویرود میں ہے نہ تمہارے سمرتن میں ہے یہ بالکل کورا پیچھے کھڑا ہے تم کیا کرتے ہو یہ وہ دیکھتی ہے پرکرتی تم خوش ہو تو تمہیں اور خوشی دیتی ہے تم دکھی ہو تو تمہیں دکھ ملتا ہے تم جو چاہتے ہو وہ یہ تمہیں دیتی ہے یہ سارے تمہاری ویچاروں کا پرکشپن ہے جو تمہارے بھیتر کا ہے وہ سب باہر پھیل گیا ہے تم بھیتر سے ناراض ہو تو ساری پرکرتی تمہیں ناراض دکھائی دے گی روتی دکھائی دے گی رام دکھی ہے بھگوان رام دکھی ہیں سیتا کے ویوگ میں رو رہے ہیں تو بیلیں بھی پیڑے بھی پودے بھی قدرت کے سارے نظارے بھی روتے ہوئے ان کو دکھائی دیتے ہیں وہ سچ میں رو رہے ہیں وہ بھی رام کے ساتھ رو رہے ہیں سیتا کے ویوگ میں رو رہے ہیں کیونکہ رام رو رہا ہے کہ دیکھنے والا رو رہا ہے تو وہ سب رو رہے ہیں تم ہنسنے لگو تم خوش رہو تم مسکرات سے بھرے رہو تم کھل کھلا کے تھاکہ مار کے ہنسو تو وہ ساری پرکرتی تمہارے ساتھ ہنسنے لگتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے میں نے بتایا نا جھاڑو جھاڑو دکھوں کو جھاڑو اپنی تفرم کو بہت ہو گیا بہاریں پھول برسانے لگتی ہیں اور ایک چمک آ جاتی ہے سارے جیون میں اُلَّاس کی اُسْتَو کی ورشاہ ہونے لگتی ہے مہکنے لگتا ہے سارا سنسا سواس سے بھر جاتی ہیں سبھی دشائیں تمہاری بھیتر اور باہر سے پرسن چتتا میں تم جھومنے لگتے ہو تمہارے پاؤں میں گھنگر بند جاتے ہیں تمہارے جیون میں ناچ اُتر آتا ہے ایک سنگیت بجنے لگتا ہے تمہارے بھیتر کوئی تار چھیڑ دیتا ہے تمہارے ہردے کے یہ کب ہوتا ہے جب پرماتما اُترتا ہے جب پرماتما اُترتا ہے تمہارے جیون میں تب یہ ہوتا ہے اور میرا یہی اشید کہ ہر پل اس کا اُتر نہ رہے ہر پل تم جھومتے رہو ہر پل تمہارے بھیتر سنگیت گونجتا رہے ہر پل تمہاری تالیاں بجتی رہیں کوئی بہت اوداعش میرے پاس آیا بڑا اداس تھا میرے پاس آیا آتے ہیں خوشی سے جھمتا تو کوئی شاید آتا ہوگا سب موں لٹکائے آتے ہیں سب اداس آتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا میں انتریامی نہیں ہوں مجھے یہ بتاؤ کیا بات ہے کیا ہوا ہے تم مسکراتے کیوں نہیں ہوں تم ہنستے کیوں نہیں ہو یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں وہ خوشی کہاں گئی اور میں نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے آپ کو پورا پہناوا نہیں پہن رکھا تم نے جس کے چہرے پر ہنسی نہیں ہے اس نے ادھورا پہراوا پہنا ہوا ہے اس کا ڈریس ادھورا ہے تب تک تم پوری طرح سے ڈریس نہیں ہوتے ہو جب تک تمہارے مسکرات نہ ہو تمہارے چہرے پر یہ یہ کمیز پہن لینے سے یا پینٹ پہن لینے سے تم ڈریس اپ نہیں ہوتے ہو تم نے پہناوا نہیں پہنا جب تک کہ وہ ہنسی کا پہراوا بھی تم اپنے چہرے پر نہ پہنو جب تک ہنسی کے پھول تمہارے چہرے سے نہ ٹپکیں تب تک تم ننگے ہو تب تک تم نے کپڑے نہیں پہن رکھے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہنے لگے مہارا جی بس میں ناچوں گا میں ہنسوں گا میں گاؤں گا جو آپ کی شکشہ ہے اس پہ چلوں گا جو آپ کہتے ہو وہ میں کروں گا میرا نقصان ہو گیا ہے چھتیس کروڑ کا مجھے اس میں سے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا میرا وہ نقصان پورا ہو جائے تو بس پھر خوشی خوشی ہے پھر موجی موج ہے اور میں نے ان سے کہا سنو اگر میری بات پہ چلنا چاہتے ہو تو سن لو تم کروڑ اپنے بھول جاؤ تم ابھی اسی سمیں ناچنے لگو گانے لگو خوش ہو جاؤ تو تمہیں کروڑ مل جائیں گے تم اب خوش ہو جاؤ تو کروڑ مل جائیں گے میں نے کہا میرا اشیرواد کام نہیں کرے گا میں تمہارے کروڑوں واپس نہیں دلا سکتا لیکن تمہیں ایک گر بتا سکتا ہوں جس سے تمہارے کروڑوں اپنے آپ تمہارے گھر آ جائیں گے تم ایک کام کرو تم ابھی سے ناچنے لگو اور خوش ہو جاؤ اور گانے لگو اور یہ بات ٹھیک ہے یہ بات اکشر سے ست ہے اس کو اپنی جیون میں آزما کے دیکھ لینا تم سوچتے ہو لڑکی کی شادی ہو جائے تب میں چنتہ سے مقت ہوں گا میں کہتا ہوں تم ابھی چنتہ سے مقت ہو جاؤ تو لڑکی کی شادی ہو جائے گی کسی نے کہا پرسن چتے پرماتم درشن شنکر اچاریے نے کہا کہ پرسن چتے پرماتم درشن کہ اگر چت کی پرسنتہ ہے بہتر سے تم خوش ہو تو تب پرماتم تمہیں درشن دیتا ہے تم خوش رہنا سیکھ جاؤ تمہیں سب ملنے لگے گا تم پرسن رہنے لگ جاؤ پرسنتہ کا ارث ہے کہ تم سنتشت ہو کہ تم بالکل پوری طرح سے اپنے آپ پہ میں پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہو ایک سبوری ہے ایک سبر ہے تمہارے میں کیوں توڑنا چاہتے ہو کچھے پھل ورکشوں سے پکنے دو ان کو پک جائیں گے تو اپنے آپ گر جائیں گے اٹھا لینا جتنے مرضی پھل کھا لینا سبوری سبر سنتوش یہ یہ رہو ایسے رہو تو سب ہوگا کسان بیج بوتا ہے اپنی دھرتی پہ تو ان کو سبہ شام جا کر کے وہ مٹی اٹھا کے دیکھنے نہیں لگتا ہے کہ یہ بیج پھوٹا ہے کہ نہیں پھوٹا ہے یہ کب پھوٹے گا اگر ایسے دیکھتا رہے گا تو وہ بیج کبھی نہ پھوٹ پائے گا کسان کو بیج ڈال کے بھولیا نہ پڑتا ہے وہ بیج اپنے آپ وقت پا کر کے وہ پھوٹتا ہے انکر پھوٹتا ہے وہ باہر آتا ہے ورکش بنتا ہے پھول لگتے ہیں پھل لگتے ہیں وہ مہکتا ہے سبر سنتوش تم کچھے پھل ہی اتار کے کھانا چاہتے ہو ان کو پکنے بھی نہیں دینا چاہتے رکھو حوصلہ رکھو تھوڑا سا تھوڑا سا انتظار کرو اور انتظار وہی کر سکتا ہے جو پریم سے بھرا ہوا ہے انتظار وہی کر سکتا ہے جو پرسن چتہ ہے جو خوش ہے جو بیتر سے خوش ہے جو اپنے آپ سے ناراض ہے جو نکتا چینی کر رہا ہے جو دوسروں کے نندہ میں لگا ہوا ہے جو نقص نکال رہا ہے یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک یہ ایسا ہونا چاہیے جو کرود سے بھرا ہے وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے تم کہتے ہو کہ بچہ پڑھائی نہیں کرتا خراب ہو گیا ہے باہر اس کی سنگت ٹھیک نہیں ہے کوئی جادو مارو میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے میں جادو نہیں مارتا ہاں لوگ آتے ہیں اور برے راستوں سے ہٹ کر کے ٹھیک راستوں پر اپنے آپ آ جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں آتے ہیں وہ جانتے ہوں گے یا ان کا خدا جانتا ہوگا میں کچھ نہیں کرتا میں ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لئے کوئی ترکیب نہیں میرے پاس میرے پاس کوئی فریم نہیں ہے کہ وہ ٹیڑے ہیں تو میں اس میں فٹ کر دوں تو وہ سیدھے ہو جائیں گے جیسے کتے کی دم ان کو سیدھا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ویسے ہی میرے پاس جو ٹیڑے ہیں ان کو مسیدھا نہیں کر سکتا لیکن لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا ٹیڑھا پن گیا ہے لوگ سیدھے ہوئے ہیں کتے کی دم سیدھی ہوئی ہے اس کا وہ کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا ہے ایسا اس لیے ہوا ہے کہ جو نسخہ میں نے ان کو بتایا وہ اس نسخے پر چلے ستگرو کا جو حکم تھا اس حکم کو انہوں نے پالا اور کچھ بھی نہیں ستگرو کے پاس کوئی جادو تھوڑا ہے کوئی جادو نہیں کرتا لیکن وہ تمہیں دیکھ کر کے تمہیں ایک ترقیب بتا دیتا ہے تمہیں ایک رہسے دے دیتا ہے اسی رہسے کو دینے والا وہ ستگرو ہے اسی لیے اس کو رہسے وادی کہا ہے رہسے درشا کہا ہے وہ درشتہ ہے رہسے درشتہ جو رہسے کو بھی جانتا ہے اور دیکھتا ہے اس درشتہ میں جو ستت ہے اس کو ستگرو کہا ہے وہ رہسے دیتا ہے اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھول جاؤ یہ سب بھول جاؤ اپنا نقصان بھول جاؤ اپنی بیماری بھول جاؤ اپنا دکھ تم ایک ہی کام کرو تم خوش رہنا شروع کر دو اب ہی اسی سمیں اسی سمیں سے کچھ بھی ہو جائے میں نے کہا رہا ہے روز پرن کیا کرو صبح کہ آج کا دن میں خوشی میں ہی بتاؤں گی بتاؤں گا خوشی ہی رہوں گا اور کچھ نہیں ہوگا ہر حال میں خوش رہوں گا تم ہر حال میں خوش رہنے لگو تو ہر حال میں مصیبتیں تم سے بھاگ جائیں گی دور چلے جائیں گی یہ گر ہے یہ گر ہے گرو گر دیتا ہے یہ راستے ہے اس کو جس نے سمجھ لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا اور تم سے میں نے کہا کہ بس کچھ نہیں کرنا کسی نے ہم سے کہا مہارا جی اس بار آپ نے ہمیں دھیان میں نہیں بیٹھایا اگر ستگرو کو ٹھیک سے سن لو تو وہی دھیان ہے اگر اس کی شکشہ پہ چلنے لگو تو وہی دھیان ہے اس کو دھیان ہے اپنی اور درشتی ڈالو وہی دھیان ہے اپنی اور درشتی ڈالو اپنے شواس کو دیکھو اپنی انتراتمہ میں دھیرے دھیرے ڈوبتے جاؤ تو وہی دھیان ہے باہر سے ٹوٹ جاؤ یہ جو باہر جاتا ہوا دوڑتا ہوا من ہے اس کو باہر جانے سے رک دو تو دھیان ہے جو ہی تم باہر سے ٹوٹ کر کے بیتر اپنے مڑتے ہو تو وہ دھیان ہے ہر سمیں دھیان دھیان جہاں چک جاتا ہے وہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہاں پاپ ہوتا ہے وہاں دکھ آئے گا دھیان تو پل پل ہونا چاہیے دھیان کوئی دس منٹ یا بیس منٹ یا گھنٹہ بھار بیٹھنے کا کام نہیں ہے دھیان ہے کہ تم جاگے رہو دھیان ہے کہ تم سوست رہو اور تم جاگرک رہو چوائس لیس اویرنس سپر اویرنس چوائس لیس سپر اویرنس بینا بھید بھاپ کے بینا کوئی بینا کوئی وہ فرق ڈالے بینا کوئی فرق ڈالے تم جاگروکتا سے سنسار کو نہارو اپنے کرموں کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو جاگے رہو صدا اپنے پرتی سنسار کے پرتی اسی جاگرن میں تمہیں اپلبدی ہو جائے گی اسی جاگرن میں تم پاؤ گے کہ وہ ستگرو وہ پرماتما اپنی شکتیوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ چل رہا ہے اس نے کبھی تمہیں بچھوڑا ہی نہیں کیا تمہارے سے وہ کبھی بچھڑا ہی نہیں اور وہ کبھی گیا ہی نہیں تمہارا سایا چھوڑ دے گا ساتھ تمہارا وہ نہیں کبھی بچھوڑے گا تم اپنا پلو چھوڑانا بھی چاہو تو وہ نہیں چھوڑا سکتے ہو وہ گانٹ ایسی ہے وہ گانٹ ایسی ہے وہ تم نے نہیں ڈالی وہ گانٹ وہ اس کی طرف سے ہے اس نے گانٹیں باندھ رکھی ہیں اسی لیے وہ چلا آتا ہے اسی لیے وہ بار بار بولتا ہے اور کہا گیا یہاں پر توصیف اختر صاحب نے کہ ویرانوں میں بھی بہاریں لانے کا وہ کام کرتا ہے ویرانگی میں بھی بہار لے آتا ہے ویرانگی میں بھی پھول اگا دیتا ہے سہراؤں میں بھی مہکنے لگتا ہے وہ باغ بگیچہ اگا آتے ہیں پھول پودے ہریابل ہو جاتی ہے سہراؤں میں مروستھل میں بھی مرودھان ہو جاتا ہے اس کی کرپا سے اس کی کرپا سے اس کی رحمت سے وہ رحمت صدا تمہارے پر بنی رہے وہ کرپا صدا تمہارے پر بنی رہے ہر پل ہر گھڑی ایک ایک ویکتی پر جو یہاں موجود ہے اس پر بھی جو یہاں نہیں موجود ہے اس پر بھی یہی میرا عشیرمات ہے یا میری مولا یا میرے مالک یا میرے مولا یا میرے مالک یا میرے سانیاں یا میرے صاحبہ تیری ہی رحمت تیرا کرم ہے تیری ہی رحمت تیرا کرم ہے یا میرے اللہ یا میرے ربا یا میرے اللہ یا میرے ربا تیری ہی رحمت تیرا کرم ہے یا میرے مولا یا میرے مالک یا میرے مولا یا میرے مالک یا میرے سانیاں یا میرے صاحبہ تیری ہی رحمت تیرا کرم ہے تیری ہی رحمت تیرا کرم ہے یا میرے اللہ یا میرے ربا تیری ہی رحمت تیرا کرم ہے تیری ہی رحمت تیرا کرم ہے تیری کی رحمت تیرا کرم ہے تیری کی رحمت تیرا کرم